یہی دبا بعض دوسروں کو میں نے دیکھے دیکھا ہے بلکل کام نہیں کرتی اس کی وجہ وہی ہے جو میں آپ سے اس وقت گفتگو کر رہا ہوں جس پر کہ بیماری ایک نام ہے جس کی وجوہات مختلف ہیں بیماری سبب نہیں ہے بلکہ نتیجہ ہے اور اسباب اتنے بے شمار ہیں اور اتنے مخفی ہیں کہ چند چھٹکلوں کے ذریعے آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے چھٹکلوں کا علاج جو ہے یہ بڑا خطرناک بھی ثابت ہوتا ہے بعض دوسروں وہاں لوگ ایک چھٹکلہ ہاتھ آگیا کہ جی اب ہم ڈاکٹر بن گئے یہی دیئے چلے جاؤ ایک دفعہ ایک شخص جا رہا تھا مسافر اس نے دیکھا کہ ایک جگہ ایک اونٹ ہے جس کا سانس بند ہو گیا اور گلہ پھولا ہوا ہے اس کو لوگوں نے لوگ گھبرا گئے کہ اب یہ گیا مرنے لگا ہے تو ایک اچسے سمجھدار آدمی نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں وہ تربوزوں کا موسم تھا اس نے سوچا کہ چھوٹا تربوز اس نے ثابت نگلنے کی کوشش کی ہے اور وہ پس گیا اور بڑا پھولا وہ نظر آ رہا تھا سمجھدار آدمی تھا اس نے کہا اس کو لٹا زمین پہ اس کو پکڑ پکڑا کے لٹا دیا اس نے کہا انٹین دو دو ایک ہی ڈیسے رکھی ایک اوپر اس نے ماری زور سے تربوز ٹوٹ گیا اور ٹھیک ہو گیا بڑی واہ واہ ہوئی بڑا شور پڑا کہ بڑا قابل حکیم ہے تو یہ صاحب جو گزر رہے تھے یہ روزگار کی تلاش میں تھے واپس ہو گیا کہ ہم مجھے روزگار مل گیا مجھے علاج کرنا آ گیا احران کہہ دیا کہ گلڑ کا جو مریض ہے اسے میرے پاس لاؤ اور پھر دیکھو کیسی جلدی شباہ ہوتی ہے وہ گلڑ ہوتی ہے بیماریاں جو پھول جاتا ہے وہ ایک بدکسمت بچارا اس کو پکڑ کے لائے کہ اس کو ٹھیک کرو اس نے کہا دو ایٹیں ایٹیں چاہیے دو خیر اس کو لٹایا ایک ہی تک ہی دوسرے ایٹ سپا اس نے وہی دکھ توڑ دیا یہ ہے جو عام طور پر لوگ جو اتائی ہوتے ہیں وہ اس طرح کام کرتے ہیں ہومیپیتھک میں اتائی پانی چلتا کوئی نسخہ جو میں دیتا ہوں میں نے پہلے بھی گورننگ دی تھی بیلجیم میں یا فرانس میں کہ ان نسخوں کو اس طرح استعمال کر لیں کہ ہو سکتا ہے وقت کے اوپر فوراں کام آ جائے لیکن یہ نہ سمجھیں کہ یہ نسخہ ایک مستقل دوا ہے جو آپ کے ہاتھ میں آگئی اور اس کے اندر شفاہ لازم ہے شفاہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور جب وہ شفاہ نہ دینا چاہے تو دماغ پھر جاتا ہے وہ دوا جو مفید ہو وہ ذہن میں آتی نہیں اور جب دوا کام کرے تو وہ دوا فوراں ذہن میں آ جاتی ہے اور اس کا کوئی ذریعہ بن جاتا ہے ہماری بیٹی شوکی اس کو شروع میں غلط غزاؤں کی وجہ سے اکھٹی چیزیں بچ پر میں دینی شروع کر دی تھی اس کو دماغ ہو گیا اور بعض موقع پر تو لگتا تھا کہ بلکل موت تاری وارد ہو جائے گی اور انفیکشن ضرور ہوتی تھی اور اس زمانے میں بہم نور کے پاس جانا پڑتا تھا حالانکہ میں عموماً اپنے بچوں میں اپنے اوپر ہومپیتھک استعمال کرتا تھا مگر جب ایک آدم مر رہا ہو تو اس وقت پاگلپن ہے کہ انسان اپنے سسٹم کی وقار کو پیشتے نظر رکھ کے اس کے علاج سے غافل ہو جائے پھر ایک دفعہ میں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی مجھے تو سمجھ نہیں آرہی کہ ہومپیتھک دعا ایسی سکھا دے جس سے یہ اس کی انفیکشن فوراں قابل ہویا جائے کرے اور نورمل ہی وہ دعا جو مجھے سمجھ آئی بعد میں وہ انفیکشن کی روز مرہ کی دعاوں میں شامل ہی نہیں ہے لیکن ایک اور مریض جو کینسر کا مریض تھا اس کے لیے جب میں نے دعاوں کی تلاش شروع کی اور میرا اس زمانے میں طریق یہ ہی تھا کہ بجائے اس کے اشاروں سے دعای ترقی طرف پہنچوں جو آخر پر لکھی ہوتے ہیں علامتی اشارہ کلاتے ہیں میں پوری کتاب دوبارہ پڑھا کرتا تھا جو مجھے کتابیں پسند تھیں ایک میں بات نہ ملی دوسری شروع کر دی تاکہ اس سرسے میں میرے مراج شناسی ہو جائے اور بعض بار ساری ساری رات پڑھتا تھا پھر جا کے صبح مریض کی اصل دعا سمجھاتی تھی بہت میند کرنی پڑی لیکن آخر پر جا کے بہت سی میلتوں سے چھٹکارہ مل گیا اور بہت اچھا سودا ثابت ہوا پھر میں بعض مریض آتے ہیں ایک دن میں بعض دفعہ سو سو مریض بھی دیکھ لیتا تھا اور بعض لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ تو ہومی پیتھ ایک نہیں ہے ہومی پیتھیں پر تو علامتیں دیکھنی چاہیے بعض مجھے کہتے تھے کہ ایک بعض جو اصل قابل ہومی پیتھ ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم ایک مریض پر تین تین گھنٹے بھی لگاتے ہیں آپ نے کیا شروع کیا ہوا قصہ یہ وہ نپٹائے جاتے ہیں میں نے کہا کہ میں نے ایک ایک مریض پر مہینہ مہینہ بھی لگایا ہوا ہے لیکن اب وہ تبی مہارت دن کے اندر پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر دیکھتا ہے پچھان جاتا ہے کہ فلاں مریض ہے یہ اس طرح حاصل ہوتی ہے اس لئے آپ کو ان لیکچرز کے باوجود کتابیں ضرور پڑھنی چاہیے اور بار بار پڑھنی چاہیے اور میرا خیال ہے کہ یہ لیکچر بھی ہم انشاءاللہ بار بار سنوائیں گے جن کے پاس ویڈیوز ہیں وہ اس کو ویڈیو ریکارڈ کر لیں اور ایک دفعہ سننے کی بات نہیں ہے یہ بارہا سننے پڑیں گے اور ان کو ہم ریپیٹ بھی کریں گے تاکہ جو لوگ پیرے شامل نہیں ہو سکے وہ شروع سے ہی ان کو سن سکیں وقت مقرر کر کے اعلان آپ یاد کرنے کو کروا دیں گے تو اس لیے ہمیپیٹک میں ذہن نشین کرنا بار بار پر کر یہ ضروری ہے میں بات کر رہا تھا شوکی کی کہ اس کا ڈیریکٹ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں نے جب کتاب پڑھی ایک اور مریض کی خاطر جس کو کینسر تھا اور وہ بھی اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو گیا اس کے کینسر کی جو دوا تھی اچانک میں نے دیکھا کہ شوکی کی جو انفیکشن کی علامتیں اسے ملتی ہیں اور میں نے وہ دوا دی اور پھر کبھی انٹی بیوٹک کی ضرورت نہیں پڑی شروع میں ایک دو خوراکوں سے اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جاتی تھی اور اس کے بعد پھر جب تک میں ہوتا تھا کبھی انٹی بیوٹک کی ضرورت نہیں میری ادم موجودگی میں بی 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 بلوالتی نہیں ڈاکٹر کو الگ مسئلہ ہے لیکن مجھے نہیں ضرورت پیش آئی ہر دفعہ وہ دوا ضرور کام کرتی تھی تو ہر مریض کی ایک اپنی دوا ہے کیونکہ بیماریوں کی قسمیں دیکھنے میں چند ہوں گی لیکن ان کی وجوہات بے شمار ہیں اور ہر انفیکشن جو گلے اس کو گلے کی انفیکشن ہوتی تھی ہر گلے کی انفیکشن ایک یا دو یہ چند دواوں سے ٹھیک نہیں ہو سکتی اس کے لیے مراج شناسی ضروری ہے اس لیے ہوموپیتھک خود بڑی سردردی ہے سردرد دودھ کرنے کی بہتنین بہتنین طریقہ لیکن سردردی اپنی ذات میں لیکن آستہ آستہ انشاءاللہ میں میرا طریق یہ ہے کہ کچھ آپ کو چھٹکلے بھی دوں گا تاکہ ایمان مجسر آتا رہے اگر آپ کو بقیدہ اصول پر ابھی سے ہوموپیتھ گناہ شروع کروں تو اکثر شورٹ آپ کے مس جائیں گے اور کوئی بھی یقین نہیں رہے گا ہوموپیتھک پر تو میں نے چونکہ زد کر کے اس بات کو چھوڑا نہیں جو بھی ہے ایک دفعہ زور لگا کے دیکھیں تو صحیح وہ اللہ نے فضل کیا مگر ہر آدمی میں یہ حمد نہیں ہوتی نہ اچانک بیماریوں کے وقت یہ صبر ہوتا ہے کہ انسان یہ کر سکے اس لیے چھٹکلے میں آپ کو ضرور دوں گا مگر اس شرط کے ساتھ کہ چھٹکلے کبھی کام دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے ہیں اور اصل طریقہ یہی ہے کہ انسان بیماریوں کے مزاج کو سمجھ کر دواؤں کے مزاج کو سمجھے جہاں وہ مریض کسی دواغ کے مزاج کے مشابہ ہوگا وہاں یہ دواغ ضرور سے دکھائے گی